کہ خدا کا واسطہ دو ماہ میں کوئی نہیں بھوک سے مرتا میں آج بھی یہ کہتا ہوں کوئی نہیں مرتا دو ماہ کے لیے آپ ذرا کوشش کر لیں موڈی ریز کو لائک کرنا نہ بھولیے گا تو چلیے دیکھتے ہیں آج کا ویڈیو بارہ سو عرب روپے کا ہم نے پیکج ناؤنس کیا جی اور گندم کی پرکیورمنٹ کا بھی اسلام بٹی صاحب خرچہ اس میں ڈال دیا جو سو عرب کے دو سو عرب کے فنڈ دینے تھے بزنس منوں کو وہ بھی اس میں ڈال دیا اور پھر ہم نے بڑا بھیگی بلی بن کے آئی ایم ایف کو خط لکھا کہ نہیں یہ بارہ سو عرب تو ہم نے سیاسی طور پر کیا ہے اصل میں تو ہم نے پانچ سو عرب کا کیا ہے اور پانچ سو عرب میں بیسی بھی ہم یہ کوشش کریں گے کہ ڈسبرسمنٹ جو ہے ہماری آپ غور کیجئے گا وہ تین بلین ڈالر کا مارک جو ہے وہ کروس نہ کرے یعنی کہ تقریباً کوئی ساڑھے کے چار سو عرب روپے سے جاری ہم زیادہ جاری نہیں کریں گے تو بھائی باپ آپ برا نہ منائیے گا یعنی یہ حکومت ہمیں کچھ کہتی ہے آئی ایم ایف کے سامنے اور جھوٹ بولتی ہے یعنی رجی صاحب اس کے لیے جو ہے نا میں آج اس طرح کا تجزیہ نہیں دوں گا آپ کو میں ایک چھوٹا سا قصہ آپ کو سنانے لگا ہوں غور سے سن لیجئے گا اس کے تمام سوالوں کے جواب محمل سے لے کر پروفیسر صاحب تاک اور اپنا مطاز بھٹی تک جو ہے نا سارے جواب اس کے اندر آ جائیں گے ایک ٹرک ڈرائیور تھا جی ایک اس کا کلینر ہوتا ہے ایک ہوتل پہ رکے تھا نہ کھایا اس کے بعد ایک سگرٹ پیا بڑا کڑک قسم کا اور انہوں نے کہا جی استاد جی میں چلا ہوں گا ٹرک ٹرک اس نے جناب پیچھے دیکھا تو پنکچر تھا جیک لگایا ٹائر بدلا وہ کڑک سگرٹ پینے کے بعد بھول گیا جیک اتارنا ٹرک میں بیٹھ گئے استاد نے کہا دو گھنٹے بعد مجھے چکا دینا ہے تم نے انہوں نے کہا لوہ جی استاد جی بلکل ڈن ہو گیا لوہ جی اس نے دیا پہلا گیر لگایا ریس دی دوسرا تیسرا چوتھا پانچوں گیر لگا دیا دڑا دڑ ٹھیک ہے جی وہ دو گھنٹے کے بعد وہ استاد کو گئی ہیں وہ شاہی تھوڑی سی کدھر پہنچے ہوں نے کہا سر پتا کوئی نہیں لیکن استاد محترم میں بڑی سپیڈ آ گیا ہوں مجھے نہیں پتا چلا کدھر کدھر جیک کھوپر تھا جیک نہیں تھا کوئی پہ گھومی جا رہا تھا اب وہ ہوتل والے کے پاس جب پہنچے ہوتر کے انہوں نے کہا ہوتل آ گیا روک چاہ پینے ہیں انہوں نے کہا جی کڑک چاہ سگرٹ کا موجود تھا انہوں نے کہا جی کڑک چاہ دے دے انہوں نے کہا جی کڑک چاہ انہوں نے چھوڑو اس نے پانچ ساتھ اس کو تبرے سنائے انہوں نے کہا جی تو وہاں مار مار کے سارا سارا ہوتل پار دیتا جی اور ٹراک انہوں جیک تھیل لے لاؤ تو پھر چلاو تو ہماری حکومت کا وہ یہ آلہ کے ٹراک انہوں نے جیک پہ کھڑا کر دیا ہے اب وہ ریس دیے جا رہے ہیں کنڈکٹر صاحب بھی کلینر صاحب بھی اور ڈرائیور صاحب بھی لیکن وہ چل نہیں رہا آج ہماری جو کرونا کی پرکیورمنٹ نہیں ہو پا رہی اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ آپ نے بیوروکریٹ کو جسے کہہ رہے گے یوں کر دیں گے اور وہ کر دیں گے اور لٹکا دیں گے اور اپنے ہاتھوں سے لٹکاؤں گا یہ کہہ کے اتنا ڈرا دیا ہے کہ اب وہ جائز سمری کے اوپر بھی سائن کرنے سے ڈرتا ہے نتیجے کے اندر ریاست کا جو پورا نظام ہے وہ سٹینڈ سٹل پہ آگیا ہے اوپر سے کرونا آگیا ہے اور کرونا اور اوپر سے ہم شرح سعود میں کمی کر کے کہہ رہے ہیں کہ جی بڑا کارنامہ ہم سارا انجام دے رہے ہیں جب پریمیئر لیول پہ جب پریمیئر شپ آپ کی کنفیوز ہوگی تو وزرانی کنفیوز ہیں believe you me میں اس چیز کا قائل ہوں اور آپ کے اس پروگرام میں کئی دفعہ بیٹھا یہ کہہ چکا ہوں کہ خدا کا واسطہ ہے دو ماہ میں کوئی نہیں بوک سے مرتا میں آج بھی یہ کہتا ہوں کوئی نہیں مرتا دو ماہ کے لیے آپ ذرا کوشش کر لیں اس کے بعد میں آپ کے پروگرام میں بہت پہلے رضی اگر آپ کو یاد ہو میں کہہ چکا تھا کہ دیکھئے ایڈ کی کوئی ویکسین نہیں بنی تھی یہ ویکسین اتنی جلدی نہیں آئے گی کہنے کو تو پنجاب یونیورسٹی والوں نے بھی ویکسین کا دمال ڈال لی تھی تو میں نے کہا تھا نہیں بنیں گی کیونکہ تھوڑا سا میں مالیکلور بیالوجی کا جنیٹکس کا سٹوڈنٹ ہوں پھر آپ جہاں سود کو اوپر نیچے کی بات کر رہے ہیں نا میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں جو اوپر نیچے والی بات ہے وہ کریں انورسری پرپورشنل ایک طرف اگر امداد بڑھا رہے ہیں تو دوسری طرف سے ایک چیز کم کر لیں اب مثلا اگر آپ کھول رہے ہیں ہم سمارٹ کر رہے ہیں اس کو لاکڈون کو جب آپ اس کو سمارٹنس دے رہے ہیں اس کی انکریز کر رہے ہیں تو دوسری طرف آپ کیا کریں آپ ٹیسٹ بڑھا دیں آپ ٹریسنگ بڑھا دیں کیونکہ دونوں کام چلیں جب تک آپ بیماری کی روک تھام کے لیے پیر لیں بندے بچیں گے تو اس سود کا فائدہ ہوگا ویسے تو اس سود کا فائدہ یا تو تنخواہ والوں کو ہوگا یا بینکرز کو ہوگا یا پتہ نہیں کس کو ہوگا دوستو یوٹیوب کے نئے پولیسی کی وجہ سے مجھے ویڈیو پہ کمنٹری دینی پڑ رہی ہے اس کے بینا ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکتا اگر آپ میری کمنٹری نہیں سننا چاہتے تو آپ میری کمنٹری کو سکپ کر سکتے ہیں چلیے ویڈیو پہ بات کرتے ہیں تو عمران آئی ایم ایپ سے جھوٹ بولتا ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے پاکستان کے پہلے کے پی ایم نے تو آئی ایم ایف کو ایک پوری نقلی ویلنچیٹ اصلی بول کی دی دی تھی جس کی وجہ سے جب آئی ایم ایف کو اس کے بارے میں پتا چلا تب پاکستان کو فائن بھی دینا پڑا تھا اور میں آپ کو یہ یقین کے ساتھ بول سکتا ہو کہ یہ عمران کا پہلا جھوٹ نہیں ہے آئی ایم ایف کو اس نے ظاہر ہے پہلے بھی ایسا کیا ہوگا کیونکہ جھوٹ بولنا عمران کی عادت ہے آپ لوگوں نے دیکھا ہی ہوگا کہ عمران انڈیا کے بارے میں کتنا جھوٹ بولتا ہے ای ایم ایف کو اگر بتا چل گیا عمران کے اس جھوٹ کے بارے میں تو پیسہ تو چھوڑیے بھاری فائن دینے پڑے کی پاکستان کو اور یہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ لیفٹ کے بندے کی سٹوری بہت مزیدار تھی دوسری بات پاکستان میڈیا جو کہہ رہا ہے کہ کوئی گورنمنٹ ایمپلوئی کسی بھی پروجیکٹ کے لیے پیسہ الاؤن نہیں کر رہے اس در کی وجہ سے کہ عمران ان کے ان پروجیکٹ میں کچھ گلتیاں ڈھونڈ کے انہیں کرپٹ بول کے جیل میں نہ ڈال دیں مجھے پہلے سے ہی پتا تھا کہ یہ ہی ہوگا عمران نے آتے ہی اپنے سارے اپوزیشن کے لوگوں پر جھوٹا کیس بنا دیا تھا اور اس چکر میں کچھ گورنمنٹ ایمپلوئی بھی فس گئے تھے عمران صرف پولٹیکل اپوزیشن پر نہیں روکا تھا اس نے تو کچھ بزنس میں اور میڈیا کمپنی کے مالکوں کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا تھا جس کی وجہ سے پاکستان میں لوگوں نے انویسٹ کرنا بند کر دیا تھا جس کی بعد عمران نے آرمی چیف کو بولا تھا کہ وہ لوگوں کو سمجھائے کہ عمران اب ایسا کچھ نہیں کرے گا آرمی چیف کے بولنے کے بعد بھی کچھ فرق نہیں پڑا کیونکہ لوگوں کا عمران پر بھروسہ نہیں ہے عمران کے اینی حرکتوں کی وجہ سے پاکستان کی اکونومی نیچے جا رہی ہے اور کرونا وائرس نے عمران کی نالائکی کو سب کے سامنے لے آیا عمران کی پہلے کی حرکتوں کی وجہ سے کوئی بھی گورنمنٹ ایمپلوئی ماسک اور ٹیسٹ کٹ کے بیلو پر سائن نہیں کرتا آخر میں بیچ والے بندے نے جو بولا کہ دو مہینے کھانا نہ کھانے سے کوئی نہیں مرتا یہ اس نے کہا سے سنا یا اس نے یہ بات خود بنایا یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کوئی چھوٹا بچہ بھی آپ کو بول سکتا ہے کہ دو مہینے بینا کھانا کھائے انسان کو چھوڑیے کوئی بھی چیز زندہ نہیں رہ سکتا پاکستان میڈیا کہاں سے ایسا انیلسٹ کو لاتے ہیں وہ کسی کو نہیں پتا اور اس انیلسٹ جو بولا کہ میں بائیلوجی کا سٹوڈنٹ ہوں اور اس لئے مجھے ویکسین کے بارے میں پتا ہے اس نے یہ نہیں بتایا کہ اسے بائیلوجی میں کتنے نمبر ملے تھے ایسا تو کوئی بھی کسی بھی چیز کا ایکسپرٹ بن سکتا ہے کوئی ایکونومی کا سٹوڈنٹ آ کے آئے ایم ایف کو لیکچر دے سکتا ہے کہ کیسے دنیا کو اپنی ایکونومی چلانی چاہیے پاکستان کو یہ سمجھنا ہوگا کہ دنیا ایسے نہیں چلتا ایکسپرٹ ایکسپرٹ ہوتا ہے اور سٹوڈنٹ سٹوڈنٹ ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت شکریہ ویڈیو اچھا لگے جسے لائک کی جو سبسکرائب کرنا نہ پھولیے گا تینکیو بیری مچ تینکیو بیری مچ